دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایسے چھے عجیب و غریب سمگلنگ کے واقعات کے بارے میں بتائیں گی کہ جنہیں سن کر آپ کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جن کے اوپر یقین کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے سبسکرائب کریں اور گھنٹی دبائیں مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے نمبر ون ڈرون سمگلر دوستو جو جو دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے تو دنیا کے سمگلر بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ڈرون ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ بہ آسانی کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں اور اس میں ڈرون کو چلانے والے کا پکڑا جانا بھی مشکل ہے دوہزار سولہ میں برطانیہ میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ایک جیل کے اندر قیدیوں کے لیے ڈرون کے ذریعے ہتھیار پھینکے گئے جن کی مدد سے وہ قیدی وہاں سے فرار ہو گئے اس واقعے کے بعد برطانیہ کی تمام ایسی جیلوں میں انٹی ڈرون یونٹ قائم کر دیئے گئے اس کے علاوہ ہر طرف جیمرز لگا دیئے گئے جو ہی کوئی ڈرون جیل کی حدود میں آتا ہے تو ان جیمرز کی وجہ سے اس کا اپنے مالک سے کنیکشن کٹ جاتا ہے لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے وہ تو برطانیہ تھا تو اس نے لگوا لیا اب جو ملک ایڈوانس نہیں ہے وہاں پر تو ایزیلی ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دوستو کسٹم سے بچنے کے لیے کچھ لوگ بہت سارے آئی فون اپنے بیگ میں چھپا کر لے جاتی ہیں لیکن اس شخص نے تو حد ہی کر دی دوہزار سولہ میں اس چائنیز کو ائرپورٹ کے اوپر گرفتار کیا گیا یہ اتنا بیوکوف تھا کہ اس نے ایک دو تین نہیں بلکہ ایک سو چوالیس آئی فون سکس اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ رکھے تھے یہ ان آئی فونز کو کوریا سمگل کرنا چاہتا تھا لیکن جو ہی یہ میٹر ڈیٹیکٹر سے گزرا تو ائرپورٹ سیکیورٹی نے بڑی آسانی سے اس کو پکڑ لیا دوستو امریکہ اور میکسکو کے بارڈر پر بہت ساری الیگل چیزیں سمگل کی جاتی ہیں اور یو ایس ایک کسٹم آفیسر اکثر ان چیزوں کو پکڑ بھی لیتے ہیں دوہزار پندرہ میں میکسکو اور یوسے کے بارڈر پر ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب ایک شیولٹ ٹرک کو پکڑا گیا پولیس نے اس کی پوری تلاشی لی لیکن ان کو کچھ بھی نہ مل سکا لیکن جب پولیس نے اچھی طرح سے اس کو چیک کیا تو اس گاڑی کے بوٹ کے کچھ سکریو گائب تھے جب انہوں نے گاڑی کو اچھی طرح سے چیک کیا تو اس گاڑی کے بوٹ میں لاکھوں گولیاں ایک کے سنتالی اور بہت ساری میکزین برامد ہوئی یہ لوگ ان ہتھیاروں کو اس گاڑی کے ذریعے یو ایسے سمگل کرنا چاہتے تھے لیکن کسٹم والوں نے پکڑ لیا بعد میں ان دونوں کو جیل ہو گئی نمبر فور دوستو ائرپورٹ پر جو سب سے زیادہ چیز سمگل کی جاتی ہے وہ یا تو سونا یا پھر ڈائمنڈ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ سونا بھارت میں سمگل کیا جاتا ہے گولڈ کو سمگل کرنے کے اکثر واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ملیے بنگلہ دیشی اس نوجوان سے جو اپنے شرڈ کے کف اور کالر میں چھوٹے چھوٹے سونے کے ٹکڑے سمگل کرتا ہوا پکڑا گیا اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا ایک دوست بھی یہی کام کرتے ہوئے پکڑا گیا ان کے پاس سے تقریباً ڈائی کلو گرام گولڈ برامد ہوا جس کی قیمت کروڑوں میں تھی ان لوگوں نے گولڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیک کر کے اپنے کمیز کے کف اور کالر میں چھپائے ہوئے تھے لیکن کسٹم والوں نے جب ان کی تلاشی لی تو یہ دونوں پکڑے گئے اور دونوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑی نمبر 5 ہمیں گ برگ دوستو ہمیں گ برگ ایک بہت ہی پیارا پرندہ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی جگہ پر اڑتا رہتا ہے اس کا سائز بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے ایک دفعہ گانا کے ایک ائرپورٹ پر ایک شخص کو پکڑا گیا جو کہ ہمیں گ برگ کو سمگل کر رہا تھا اس نے چھوٹے چھوٹے ہمیں گ برگ کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے انڈر ویر کے اندر چھپایا ہوا تھا یہ شخص بڑی آسانی سے میٹل ڈیٹیکٹرز سے بھی گزر گیا تھا لیکن اس کی چال ڈھال نے اس کا بھانڈا پھوٹ دیا جب سیکیورٹی فیسلز نے اس کی دوبارہ تلاشی لی تو اس نے اپنے انڈر ویر کے اندر پندرہ چھوٹے چھوٹے ہمیں گ برز کو چھپایا ہوا تھا ان پرندوں کو سمگل کرنے کا اس کا کیا مقصد تھا اس کا تو پتہ نہ چل سکا لیکن اس کو جیل کی ہوا کھانی پڑی نمبر سیکس سگیورٹ سمگلنگ دوستو کچھ ممالک میں سگیورٹ لی جانے کی کچھ لیمٹ ہوتی ہے آپ اس لیمٹ کو کراوس نہیں کر سکتے لیکن سمگلرز سگیورٹ کو سمگل کرنے کے بڑے عجیب و غریب طریقے بھی استعمال کرتے رہتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان لکڑیوں کے اندر اتنے زیادہ سگیورٹ چھپائے گئے ہیں یہ لکڑی دراصل ایک ریل گاڑی کے اوپر ایکسپورٹ ہو رہی تھی جب پلیس والوں نے اس کی تلاشی لی تو وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ ساری لکڑیوں کو اندر سے کھوکلا کر کے ان کے اندر لا تداد سگیورٹ کے پیکٹس بھرے ہوئے ہیں جب ان سارے سگیورٹ کے پیکٹس کو باہر نکالا گیا تو یہ کوئی ایک دو نہیں بلکہ پچیس ہزار پیکٹ تھے پلیس والوں نے اتنی بڑی سمگلنگ کو بڑی آسانی سے پکڑ لیا تو دوستو یہ تو تھی دنیا میں سمگل کی جانے والی کچھ عجیب و غریب چیز ہیں آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومیٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل پر نئے آنے والی دوستو سے گزار شئے کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ